السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں حکیم محمد رزوان پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں آپ سکھ ٹھیک ہوں گے خیر و آفیس سے ہوئے ناظرین میں آپ کے لئے ترہاں ترہاں کے نسکے جات لے کے آتا رہتا ہوں اور آج پھر ایک زبردست نسکے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں بچوں کے تعلق سے میں پہلے کئی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں یہ پارٹ نمبر چھے ہے اس میں میں آپ کو بتا لے والا ہوں کہ بچوں کے جب دانت نکلتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا دینا چاہیے ٹھیک ہے اس سے پہلے بھی دانت کے تعلق سے میں ایک ویڈیو بتا چکا ہوں اور پارٹ نمبر ایک سے دیکھے یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں پارٹ نمبر چھے ہے اس میں اس تک میں بہت ساری بچوں کے جان کاری دے چکا ہوں انشاءاللہ اگر آپ نے وہ ساری سن لی تو آپ کو ہر ہر چیز کا اچھی سے پتا چل جائے گا ناظرین بچوں کے جب دانت نکلتے ہیں تو بچہ بہت زیادہ چلچلا ہو جاتا ہے اس کو لیٹینے ہونے رکھی ہیں اور وہ بچہ بہت زیادہ کمزور ہونے لگتا ہے آپ چاہتے ہیں بچہ کمزور نہ ہو بخار نہ ہو لیٹینے نہ ہو بچے کا مزاج چلچلا نہ ہو بچہ زیادہ نہ روئے تو پھر انشاءاللہ میں آج آپ کو ایک ایسا نسخہ بتا رہا ہوں جسے آپ استعمال کرائیے بچہ صحت مند بھی رہے گا دانت بھی آسانی سے نکلیں گے تقریب بھی نہیں ہوگی اور بچے کا مزاج بھی ایسا ہی رہے گا اور پھر اس سے دانت نکلنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی تو ناظرین آئیے نسخے کی طرف شلتے ہیں اس سے پہلے غراب میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائی کریں لائک اور شیئر کریں ویل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے اور اس سے آپ فائدہ حاصل کر سکیں ناظرین آئیے آپ کو میں نسخے کی طرف لے کے چھلتا ہوں بچوں کے دانت جب نکل رہے ہوں عموماً بچے چلچلے ہو جاتے ہیں مزاج بدل جاتا ہے خوش مزاج بچے بھی بدمزاج ہو جاتے ہیں لیٹینوں ہونے لکھتے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں تو اس سے بچانے کے لیے آپ کو کسی دور میں چونڑے نسخے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس میں لینا کیا ہے کیلے کے پھولوں کے اندر کے باریک ریشوں کا رس آپ لے لیں جو کیلے کے پھول ہوتے ہیں اس کے جو باریک اندر شغوفے ہوتے ہیں اس کا رس آپ لے لیں باریک باریک وہ لے لیں اور اس کا رس نکال لیں اچھے سے نکال لیں اور اس میں شہد ملا لیں یہ بھی بقدر ضرورت اب اس میں سے آپ کو لینے کرنا کیا ہے روز آنا بقدر دو طولہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ بچے کو دن میں کئی مطور پلائیں دو طولہ دن میں کئی مرتبہ پلائیں اور اسی کو مسورہ پلائیں ناظرین شہد اور کیلوں کے پھولوں کے جو باریک ریسے ہوتے ہیں ان کا رسل آپ لے لیں ان کا رسل لینے اور شہد میں ملا لیں دو طولہ روزانہ دن میں کئی مرتبہ پلائیں ایک دن میں صرف دو طولہ اور جو ہے اسی کو مسورہ پلائیں انشاءاللہ داپتوں کی جتنی تکلیفیں ہیں جتنی اس سے ہونے والی پریشانیاں ہیں وہ ساری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ میں ایک دانتوں کے تعلق سہی اور بہت پیارا نسخہ اپلوڈ کرنے والا ہوں آپ میرے ساتھ بنے رہیں اور آپ کو میری ویڈیو ہر اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں میں ضرور پچھائیں تاکہ سب کو اس سے فائدہ حاصل ہو سکے اور آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تب تک کے لیے جب تک میں دوسرہ نسخہ لکھا ہوں آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ